سولات التصویح جسے تصویح کی نماز کہتے ہیں کیسے ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکل کر کے یعنی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمام کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نماز کے ادا کرنے سے غم جو پریشانی جو مسیبت ہم پر ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں یا جب بھی آپ کو موقع ملے یہ مت سمجھے کہ یہ نماز صرف سب برات کے لیے ہے سب برات کے علاوہ جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر لیجئے اور ضرور سے ضرور پڑھا کریے بہت فائدہ ہے اب سمجھئے کہ اس نماز میں کیا کیا کرنا ہے ٹوٹل چار رکعت نماز کل چار رکعت نماز ادا کرنی ہے اور تسبیح اگر ہم حساب کریں گے تو تین سو مرتبہ ہونی چاہیے چار رکعت میں ملا کر اب اس اعتبار سے ہر رکعت میں یعنی کم سے کم ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ سیونٹی فائیب مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے دو رکعت میں دیڑ سو مرتبہ اور دو دو چار رکعت میں تین سو مرتبہ اب سمجھئے کہ کیسے ادا کریں گے اس کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور دوسرا طریقہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پارٹ ٹو کے نام سے اور اس پہ بہت سے مسائل انشاءاللہ بیان کروں گا بہت تفصیل سے اب اس میں مختصر سمجھ لیجئے چار رکعت نماز ہے نیت کیسے کریں گے نیت کریں گے میں چار رکعت تسبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں عورت ہے تو ادا کر رہی ہوں اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھئی ہے سنہ کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین نعمتا علیہم غیر المغدوب علیہم وللطالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَر اب دیکھئے یہاں پر میں نے زور سے قرآت کیا ہے سور فاتحہ بھی میں نے زور سے کہا آمین بھی میں نے زور سے اسی طرح اس میں جو ہے میں نے قرآن کی تلاوت سورہ جو میں نے ملایا ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھئی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو ورنہ آپ چاہیں تو جو بھی جتنی سورتیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہی سورہ پڑھنا پڑھے گا اس کے علاوہ کوئی آپ سورہ دوسری سورہ نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے آپ جس سورہ کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں میں نے سورٹکوٹ کے لیے مختصر کے لیے یہ سورہ کوسر میں نے آپ کے سامنے پڑھائے اب دیکھئے میں نے زور سے بھی قرآت کی ہے لیکن آپ کو آہستہ قرآت کرنا ہے سور فاتحہ بھی آہستہ آمین بھی آہستہ اور دیگر احکام جو آگے کروں گا وہ سب آہستہ آہستہ پڑھنا ہے میں زور سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں اب جب یہ مکمل کر چکے ہیں قرآن کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے سورہ ملا چکی ہیں اب اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے جو تسبیح تیسرا کلمہ میں نے ابھی کہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح ہے کتنی مرتبہ پڑھیں گے پندرہ مرتبہ بلکل حساب تو حساب رکھے گا اگر کم ہو جائے تب بھی یہ نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں ملے گا اس لیے بلکل اس خاص عدد کو یاد رکھے گا پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے اب رکو کو جائیے رکو میں کیسے جائیں گے اللہ اکبر اب رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں گے کیا ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اب رکو میں تسبیح پڑھنے کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے کہ اب اسی تسبیح کو صلات التسبیح کی جو تسبیح ہے تیسرا کلمہ ہے اس کو پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے یاد رکھئے سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر کتنی مرتبہ پڑھا ہے پندرہ مرتبہ اب رکو میں جانے کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے اب جب دس مرتبہ ہو جائے سبحانہ اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اس طرح پڑھتے پڑھتے دس مرتبہ پڑھ لیں گے تو اب کھڑے ہو جائیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکا الحمد اب دیکھئے حساب کرئے پہلی مرتبہ پندرہ مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ کتنا ہو گیا پچیس مرتبہ اب کھڑے ہونے کے بعد ربنا لکا الحمد کہنے کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اب یہاں آپ کو پڑھنا ہے دس مرتبہ ہاں اس میں ایک سوال ہے کہ ہم جو پڑھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ ایسے ہی لٹکا کے رکھیں گے یا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لیں گے جواب یہ ہے کہ نہیں ہاتھ باندھنا نہیں ہے ہاتھ ویسے ہی لٹکنے دینا ہے اب ہم کو پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب یہ پندرہ جو ہے دس مرتبہ مکمل ہو جائے دس مرتبہ مکمل ہو جائے تو اب کتنا ہو گیا پہلی مرتبہ پندرہ پھر اس کے بعد دس رکو میں دس کھڑے ہونے کے بعد رکو سے کتنا ہو گیا ٹٹل پینٹیس مرتبہ تھاٹی فائی مرتبہ اب ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر اب سجدے میں جانے کے بعد ہم کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سب سے پہلے کیا تسبیح ہے سجدے میں سبحانہ ربی العالی میں پڑھ کی بتا دیتا ہوں سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کر کے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ جو بھی آپ کو تسبیح ہے سجدے کی تذبیح ہے اس کو پڑھ لیجی سجدے کی دعا جو ہے اس کے بعد آپ کو وحید کلمہ تیسرا کلمہ جو تذبیح صلات التذبیح کا کلمہ ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے دس مرتبہ سجدے میں جا کر جب سجدے میں دس مرتبہ آپ پڑھ لیں گے کتنا ہو گیا پینٹیس دس پیتالیس مرتبہ پھر اس کے بعد آپ کو سجدے سے اٹھنا ہے کیسے اللہ اکبر ایک سجدہ آپ کا ہو گیا ہے اب بیٹھیں اب بیٹھنے کے بعد پھر آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنا ہو گیا پچپن 55 مرتبہ ہو گیا اب آپ کو پھر سے جانا ہے سجدے کو دوسرے سجدے کو اللہ اکبر سبحان رب العالی اب اس کے بعد آپ کو وہ تذبیر پڑھنی ہے جو صلاة التذبیر کی تذبیر ہے کیسے پڑھیں گے اس کو سمجھ لیجئے اس کو پھر دس مرتبہ پڑھیں گے اور جب دس مرتبہ پڑھ لیں گے دوسرے سجدے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد ہم کو ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی اب سمجھئے یہیں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں لوگ ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں صلاة التذبیر کا اب جس سجدے میں دوسرے سجدے میں ہم دس مرتبہ پڑھیں کتنی مرتبہ ہوا 65 مرتبہ 65 مرتبہ یعنی دس تذبیر اور باقی ہے جب تک وہ نہیں کریں گے تو 75 تذبیر نہیں ہوگی کم سے کم ایک مرتبہ ایک ایک رکعت میں 75 تذبیر ہونی چاہیے لیکن اب تک 65 تذبیر ہم پڑھیں ہیں تو اب جو ہے دوسرے سجدے سے اٹھ کر ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوں گے ہم کو اب بیٹھنا ہے بیٹھ کر ہم کو تذبیر پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بیٹھیں گے اب تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب 10 مرتبہ اور پڑھیں گے 10 مرتبہ پڑھ لیں کتنی مرتبہ ہو گیا اب 75 مرتبہ 75 مرتبہ اب ہو چکا ہے تو اب کھڑے ہوئیں گے ہاں یہیں خیال رکھئے اب جو کھڑے ہوئیں گے اللہ اکبر نہیں اب نہیں کہیں گے کیونکہ دوسرے سجدے سے جب ہم بیٹھ رہے تھے اس وقت جو ہے تکبیر کہہ چکے ہیں اب جو کھڑے ہوں گے سیدھا کھڑے ہوں گے ڈائریکٹ کچھ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں سمجھئے گا اچھے سا سمجھئے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے اسی لئے میں بار بار اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور یہ آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے یہی میرا مقصد ہے اب سمجھئے اب پیچھتر مرتبہ ہو گئے یا ہم کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اب ڈائریکٹ کرات شروع کریں گے کیسے اب تو پہلی رکعت میں عوض بللہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں عوض بللہ نہیں ہے اسی لئے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجا کن عبدو ایجا کن استعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ دینا نعمت علیہم خویر المکتوب علیہم والطالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اب دیکھیں ہماری قرارات مکمل ہو گئی دوسری رکعت میں اب ہم کو پھر وہی کرنا ہے کیسے پندرہ مرتبہ پھر تذبیر پڑھ لینا ہے اب سمجھئے پندرہ مرتبہ تذبیر پڑھیں اب اس کے بعد رکو کو گئے رکو کی تذبیر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تذبیر پڑھیں گے سبحان اور عبدالعودیم اس کے بعد پھر دس مرتبہ اور تذبیر پڑھیں گے جو صلات تذبیر کی تذبیر ہے اب رکو کا بھی معاملہ ختم اس کے بعد کھڑے ہو گئے کتنا ہوا پندرہ رکو میں دس جو ہے پچیس پھر کھڑے ہو گئے پھر وہی سسٹم جو پہلی رکو میں ہم نے کیا تھا بلکل پہلی رکو کی طرح ویسے ہی کرنا ہے اب اس کے بعد سزدے کو جائیں گے ایک سزدہ کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے پہلی رکو میں معاملہ ہوا تھا جو کر رہے تھے ہم ویسے ہی کرنا دوسری رکو میں بھی ہے اب دوسری رکو میں پہلا سزدہ مکمل اب دوسرا سزدہ کیے اب دوسرا سزدے میں بھی وہی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے پہلی رکو پہلی رکو کے سزدے میں اب فرق اتنا ہے کہ دوسری دوسری رکو دوسری رکو کے دوسرے سزدے میں ہم کو بیٹھنا ہے اتحیات پڑھنے کے لئے اب سمجھئے کہ یہاں ہم کو کیا کرنا پڑے گا ہاں یہاں پر کرنا یہ پڑے گا کہ ہم جیسے بیٹھیں گے فوراں تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر جب یہ دس مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے اب ہم کو کرنا کیا ہے اب اتحیات پڑھنا ہے بس صرف اتحیات دروش شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کو چار رکعت نماز پڑھنی ہے اب اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے یہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے کیونکہ دوسری رکعت میں عام نمازوں میں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے لیکن پہلی رکعت میں جو ہم تسبیح بیٹھ کر پڑے تھے وہاں پر کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے وہ بتا چکا ہوں میں آپ کو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر وہی کرنا ہے جیسے ہم پہلے کیے تھے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے قرارات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک سورہ اور پڑھنا ہے یہاں پر تو بس میں نے مثال کے لیے جیسے جو ہے اگر آپ کوئی اور سورہ پڑھنا چاہیں کوئی اور چھوٹی سورہ یاد رکھئے کہ نفل نماز میں یہ تو مطلب سنت جو ہے فرض نہیں ہے یہ واجب نماز نہیں ہے تو اسی لیے فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلی رکعت میں اگر آپ پڑھا تھا دوسری رکعت میں ابھی میں نے انہا آتینہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں مکرو تک نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کوئی نماز میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑھے گا فرض نماز ہو تو بات الگ ہے لیکن یہاں نفل نماز سنت نماز کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ ایک سورہ کو ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لہٰذا اگر میں تیسری رکعت میں سمجھئے کل ہوا اللہ پڑھ لیا کل ہوا اللہ احد کوئی حرج نہیں بلکل نماز میری صحیح ہے کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے اسی لئے اب قرات کرنی ہے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد قرات کریں گے قرات کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے پھر ویسے ہی معاملہ چلے گا اب اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کو جائیں گے تیسری رکعت یاد رکھئے گا تیسری رکعت چل رہی ہے یہ اب دوسری رکعت تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سمجھئے اٹھنے ہیں لیکن عام طور پہ کیا کرتے ہیں direct کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے سمجھ جائیے چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کا دو سجدہ کرنے کے بعد direct کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کو کھڑا نہیں ہونا ہے یہاں پر ہم کو بیٹھنا ہے کیونکہ ہم 35 اس کے بعد پہلے سجدے میں 45 دس مرتبہ اور پڑھتے ہیں 45 دونوں سجدے کے بیچ میں پھر ہم بیٹھتے ہیں دس مرتبہ پڑھتے ہیں 55 اور دوسرے سجدے میں 10 65 دس تسبیح بھی باقی ہے اسی لئے ہم کو تیسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے اب بیٹھنے کے بعد اتحاد نہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں تسبیح پڑھنے کے لئے اسی لئے ہم بیٹھ کر تسبیح پڑھیں گے کتنی مرتبہ تسبیح پڑھیں گے دس مرتبہ پڑھیں گے تاکہ 75 مرتبہ مکمل ہو جائے اب دس مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح دس مرتبہ مکمل کر لیں گے اب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر بھی کھڑے ہوتے وقت ہم کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے سیدھا کھڑا ہونا ہے اب اس کے بعد چوتھی رکعت شروع ہو جائے گی چوتھی رکعت میں پھر ویسے ایک پڑھتے جائیے کرتے جائیے اب سجدے کو جائیے اب رکو کو جانا ہے رکو کو جانے کے بعد سجدے کو جانا ہے اس کے بعد ہم کو سجدے میں جانے کے بعد دیکھیں یہ چوتھی رکعت سمجھے یہ چوتھی رکعت چل رہی ہے اب دوسرے سجدے کو جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پڑھنے تذبیح پھر اس کے بعد ہم کو چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے اب جو چوتھی رکعت میں ہم بیٹھ رہے ہیں اسی چوتھی رکعت میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہم کو یہ دعا پڑھ لینی ہے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر جب دس مرتبہ ہم پڑھ لئے اب کتنا پیچتر 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 یعنی تین سو مرتبہ تذبیح ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے اطہیات پڑھنا ہے دعا پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے اس کے بعد دعا پڑھنا ہے سلام پہرنا ہے کیسے جب دس مرتبہ تذبیر پڑھ لئے اس کے بعد التحیات پڑھیں گے دروس شریف بھی مکمل پڑھ لئے اب اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد ہم کو اب دعا پڑھنی ہے دعا میں یہاں پر بہت سی دعا ثابت ہیں اگر آپ چاہیں تو سارٹ کورٹ کے لئے ربنا پڑھ لیجیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا دا بننار اس طرح کر کے آپ سلام پھیر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس طرح کر کے آپ کی چار رکعت مکمل ہو گئی یہ طریقہ ایک طریقہ حدیث سے ثابت ہے اس کو میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسرا طریقہ اور بھی ثابت ہے انشاءاللہ دوسرا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے تذبیح پڑھتے پڑھتے حساب کیسے گریں گے تذبیح پڑھتے وقت آپ جو ہے کوئی غلطی کر دیں کہیں تذبیح بھول جائیں کچھ کریں اس میں کیا مسئلہ ہے اسی طرح اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نماز کو پڑھنے کا ٹائم کیا ہے اس کے علاوہ بہت سے مسائل انشاءاللہ اس دوسرے پارٹس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین